اسلام علیکم گرلز کیا ہار ایپ سپ کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو گرمیوں کے لیے ایک تو نورمل پرائز ہے اور ایک بیسٹ بیس بتانے لگی ہوں جس سے جیسی کہ پاکستان میں پسند کی جاتی ہے اور پالر میں یہ یوز کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے لونگ لاسٹنگ بیس ہے آئیلی سکین کے لیے ہر سکین کے لیے بیسٹ ہے ٹھیک ہے آئیلی سکین کے لیے سب سے بیسٹ ہے کیونکہ گرمیوں میں ہر بندے کو اویل آتا ہے یہ سردگیوں گرمیوں کے لئے بیسٹ ہے بیس اور میں نے آج یوز کی تھی کافی لونگ لاسٹنگ ہے پسینہ بھی آتا رہے تو آپ نے اس کو اس طرح ٹیشو سے یا پف سے دبا یا کوئی کپڑے سے اس طرح ہاتھ رکھ کے پسینے کو صاف کریں تو بالکل بھی یہ ہلتی نہیں ہے اپنی جگہ سے بیس یہ ایم فی کمپنی کی بیس ہے میں اس کے نمبرز آپ کو دے دوں گی میں نے بائی کی تھی پچھلے سال میری ختم ہونے والی میں نے دوبارہ بائی کرنی ہے یہ میری پڑی ہوئی تھی میں نے کہا آپ کو ویڈیو بنا دوں اس کی ویڈیو میرے چینل پر پہلے بھی ہیں وہاں جا کے دیکھ سکتی ہیں اس کی ڈبی الگ سے ہے میں نے اس میں ڈالا ہوا یہ اس کا فیر کلر ہے اس کا فیر کلر ہے اس میں دو سکن فیر اور نیچرل دو آتے ہیں اس میں شیڈ اور باقی جو ہے اس کی یہ ہوتی ہے یہ بھی میں نے الگ میں ڈالی ہوئی ہے اس کی بھی ڈبی اور تھی میں نے اس طرح پیلٹ بنایا تھا تو پیلٹ میں لگائی ہوئی تھی یہ اس کا 45 نمبر ہے اور یہ اس کا ایوری نمبر ہے اور ایک اس کا ڈارک نمبر تھا یہاں پہ 38 ٹھیک ہے تو یہ میں 45 مجھ پہ لگتا ہے ٹھیک ہے 45 اور اس کے پر یہ لگائیں تو اتنی کمال کی بیس بنتی ہے جو خراب بھی نہیں ہوتی اور جو بیسٹ رہتی ہے ہر سکن کے لیے ٹھیک ہے جو پاکستان میں کلر ہے نا نورملی ہر کسی کا یہی کلر ہوتا ہے اور یہ وائٹ وائٹ بیس بنتی ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ بلیک بلیک سکن لگے اور بلکل لائٹ سی فیس پہ لگتی ہے ایسے نہیں لگتا کچھ ہیوی چیز لگائی ہو اور اس کو آپ جتنی زیادہ لگانا ہی چاہینا مطلب فل کوریج جتنی بھی لائٹ سی لگائیں گے تب بھی فل کوریج آئے گی لیکن اس کو زیادہ سے زیادہ لگاتے جائیں گے تب بھی اس کی فل کوریج مطلب بڑھتی جائے گی برائیڈل کے لیے ٹھیک ہے پارٹی برائیڈل آپ نورملی بھی لگا سکتے ہیں اب میں اس کل کانے کا آپ کو ترکہ بتا دیتی ہے یہ دیکھیں میں نے ابھی یوز کی تھی کچھ کے ہنٹے پہلے تو میں نے یہ میرا پیسٹ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اسی کا اور آپ نے تھنڈا پانی یوز کرنا ہے ساف اور ٹھنڈا پانی ٹھیک ہے جو کولر کا پانی ہوتا ہے ہمارا تھوڑا سا وہ ڈالیں اور اتنا سا پیسٹ اس طرح کا بنایا کریں گھر میں یوز کے لیے یا نورمل کہیں اور اگر آپ نے پارٹی کے لیے یا عید جیسے عید ہے عید کے لیے یوز کرنی تو تھوڑا سا اس کو مطلب تھوڑا سا گھاڑا اس کو رکھ سکتے ہیں ورنہ اتنا گھاڑا کافی ہوتا ہے کیونکہ آپ نے نیچے جو ہے نا یہ لگانی ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے اگر کس کی سیاہیاں ہیں اگر بہت گہرے داغ ہیں تو آپ نے اورنج انہی کا اورنج بھی ملتا ہے یہ ہلکا ہلکا نا لائٹ لائٹ کر کے نا اس طرح ٹیپ ٹپ کر کے ہلکا ہلکا اس جگہ پہ لگا کے اپنے داغ نشان چھپا لینے اور بعد میں اس کو لگا لینے ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں اب ہاتھ پہ بتا رہی ہوں تو ہاتھ پہ کوئی بھی نشان وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس طرح کہ میں برشے لگا رہی ہوں کہ گرمی ہے تو بہت بہت ایزی طریقے سے لگ جاتی ہے اور یہ سردیوں میں بھی ایسی رہتی ہے ٹھیک ہے ہارڈ نہیں ہوتی جیسے ہماری سٹکیں وغیرہ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ کیرالونڈ کی سٹکیں وغیرہ ہیں ٹھیک ہے میں نے یوز کی ہوئی ہیں تو یہ والی یہ ہے ایم فی کمپنی کی سٹک بیس ہے سٹک بیس ہی کہہ لو مطلب کریمی سی بیس ہے اور یہ اس کا پورڈر بیس ہے میں اس کے نمبر دے دوں گی یا فون کر کے اپنا مطلب کسی نے لینی ہے لے سکتا ہے تو آپ اس کو کم سے کم بھی لگا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ لیکن لانگ لاسٹنگ یہ رہے گی کم لگانے میں بھی اور زیادہ لگانے میں بھی ٹھیک ہے جیسے کہ یہ دیکھیں اتنی سی میں نے لگائی ہے بلکل دیکھیں بلکل ہلکی سی لگائی ہے میں نے بلکل ہلکی سی اور یہ دیکھیں آپ اس کو صرف لگا کے پورڈر بھی لگا لیں یا اس کو ڈرائی بھی لگا لیں پف کے ساتھ تب بھی آپ کی بیس بن جاتی ہے ٹھیک ہے اگر بلکل تھوڑے ٹائم کے لیے لگانی ہو تو آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لانگ لاسٹنگ کرنی ہے تو آپ کو اس طرح ساہ پانی سے منور وارٹر ہو تو اور بھی بیس ٹا اور تھوڑا ٹھنڈا ہو ٹھیک ہے جب آپ اس طرح لگا کے فیس کو ٹھنڈے پانی سے پہلے واش کیا ہوگا یہ لگائیں گے اور اس کے اوپر اس طرح پف سے اس طرح پتلا سجھے دیکھیں کتنا پتلا پیسٹ ہے ٹھیک ہے جتنا پتلا لگائیں گے گرمی ہے تو آپ کو ایزی رہے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا پنکھے سے ڈرائے ہوگا جیسے کہ جہاں بھی آپ بیس بنا رہے ہیں تو پنکھا چل رہا ہوگا تو اس طرح کے برش سے لگائیں اس سے ایزی ہوتا ہے لگانا اگر نہیں ہے اس طرح کا برش تو آپ ڈوڈڈوڈ کر کے اس سے بھی لگا سکتے اور ڈوڈڈوڈ کر کے لگا کے بھی آپ بلینڈ کر سکتے ٹھیک ہے آپ کو ہلکا سا اس کو ڈرائے ہونے دن ہے اور اس کو جو شاور ہوتا ہے ہمارے کپڑے مگر اس طریقے کرنے والا یا ویسے ہلکا سا پانی اس طرح گراک اس کو ہلکا سا نم کر لینا ٹھیک ہے زیادہ نہیں ہلکا سا نم ہو تب ہی ہماری جو ہے نا یہ ملر بیس جو ہے نا بلینڈ ہوتی ہے صحیح سے تو جتنی تفصیل سے میں آپ کو بتا رہی ہو نا آپ کو کوئی بھی بیس کا بہت کم لوگ بتاتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے تاکہ میں کہہ رہی ہوں کہ میری جو بھی ویڈیو دیکھیں اس کو بیس مکمل بنانی آجائے یہ والی اگر وہ بائے کرتا ہے لیکن اگر آپ بائے کرتی ہیں لیکن تب بھی آپ کو یوز نہیں صحیح سے آرہا تو آپ مجھے جو ہے نا کومیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں بالکل آپ کو واضح صحیح سے بتا دوں گی تو جو ہمارا کلر ہے نا گندمی کلر پاکستان میں زیادہ اس کے لئے یہ فورٹی فائف اور اس کا نیچرل یا اس کا فیر بھی لے سکتے جو بہت گورا ہے بڑا نیچرل بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ان کا جو نیچرل ہے نا وہ بھی کافی فیر ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر شائن دیکھیں کتنی زیادہ شائن ہے آپ کو اوپر سے اکسٹرا شائن لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میں نے کتنی کم لگائی ہے کتنی کم لگائی ہے اور دیکھیں یہ میرا ہے آسکین دیکھیں اور یہ میرا دیکھیں اور یہ آپ کی تین چار پانچ گھنٹے بھی گرمی میں کہیں بھی نہیں جائے گی ٹھیک ہے اس سے زیادہ فنکشن تک رکھا کر اس سے زیادہ گرمی میں میک اپ فیس پر رکھنا بھی نہیں چاہیئے کیونکہ میک اپ فیس پر لگ کے بھی بھی ایکسپائر ہوتا ہے اور یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے فیس پر لگ کے بھی وہ دھانے وغیرہ جو نکلاتے ہیں اور خارش ہوتی ہے فیس پر لگ لگ کے بھی جو گرمی سے ہیٹ سے جو ہے نا تو وہ خارش ہونے لگ جاتی دھانے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے میری ویڈیو پسند دیئی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کومیٹ میں کچھ بھی پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں بیس بیس آپ بائی کر سکتے ہیں آپ شیفر کو بھی بھول جائیں گے جب یہ بائی کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ